بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویسے تو امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور ظاہر ہے جب ایک ملک سپر پاور ہے تو اس کا دب دبا بھی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلی دو دہائیوں یعنی موجودہ صدی کے آغاز سے ہی امریکہ نے پوری دنیا میں بدماشی مچا رکھی ہے کبھی نائن الیون حملوں کا بہانہ بنا کر افغانستان پر یلغار کر کے اس کی ایٹ سے ایٹ بجا ڈالی کبھی کیمیائی ہتھیاروں کا واویلہ مچایا اور اقوام متحدہ کی آڑ لے کر عراق پر حملہ کر دیا شام میں کھلم کھلا مداخلت کر کے سیریا کی سرزمین کو بھی خونوں خاک میں نہلا دیا لیبیا میں بلیک وارٹر اور سی آئی اے نے موامر کذافی جیسے حکمران کے خلاف بغاوت کو نہ صرف ہوا دی بلکہ اسے قتل کرا دیا اور اب امریکہ روس پر چڑھائی کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہے لیکن ایک ملک ہے جو امریکہ کی کسی بھی دھمکی کو خاطر میں نہیں لاتا اور نہ ہی اس پر کوئی کان دھرتا ہے نہ صرف امریکہ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیتا ہے بلکہ الٹا امریکہ کو ایسی تڑیاں لگاتا ہے کہ امریکہ خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے جی ہاں یہ ملک روس یا چین نہیں بلکہ شمالی کوریا ہے پروگرام سے دست بردار نہ ہونے کا اعلان کرنے والے شمالی کوریا کو نہ صرف امریکی بلکہ عالمی پابندیوں کا بھی سامنا ہے لیکن اس کے باوجود شمالی کوریا کرانما کم جونگ ان کبھی بھی ملکی دفاع اور خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے انہوں نے واضح طور پر اعلان کر رکھا ہے کہ ہم امریکی پابندیوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں امریکہ اور مغربی طاقتیں کتنی ہی پابندیاں لگا لیں ہم ایٹمی قوت بن کر ہی رہیں گے یہی وجہ ہے کہ ایک طرف تو شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام نے جنوبی کوریا اور جاپان سمیت حلیف ممالک کو خوف زدہ کر رکھا ہے وہی امریکہ اور مغربی ممالک کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں تازہ ترین ڈیولپمنٹ نے امریکہ میں کھلبری مچا دی ہے شمالی کوریا کی ایک ایسی تنصیب سامنے آئی ہے کہ پیٹاگون نے اس پر ہنگامی اجلاس بلوا لیا ہے امریکی تینک ٹینک سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ آخر شمالی کوریا کیا کرنے جا رہا ہے دراصل امریکہ نے سیٹلائٹ سے شمالی کوریا کے میزائل بیس کی خفیہ تصاویر حاصل کر لی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ شمالی کوریا کے عظائم کیا ہیں کیم جانگ ان کا کیا ٹارگٹ ہے اور وہ امریکہ کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں ٹوکیا اور جنوبی کوریا شمالی کوریا سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں اس پر ہماری ڈسکشن جاری رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے واقف رہ سکیں ناظرین اکرام دراصل شمالی کوریا نے چین کے بارڈر کے ساتھ ایک میزائل بیس نصب کی ہے اور امریکی سیٹلائٹ نے اس کی تصاویر حاصل کر لی ہیں اس ایٹمی میزائل بیس کی حاصل کی گئی تصاویر سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہاں سے شمالی کوریا ایٹم بموں سے لیس میزائل داغ سکتا ہے اور ان کے ذریعے امریکہ کو نشانہ بنا سکتا ہے اب امریکہ میں کھلبلی یہ مچی ہوئی ہے کہ چین نے یہ ٹیکنالوجی شمالی کوریا کو دی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس میزائل بیس کو بلکل چینی سرحت پر نصب کیا گیا ہے تاکہ یہاں سے شمالی کوریا امریکہ پر میزائل داغے اور اس کے حملے کی مکمل معاملت اور منصوبہ بندی چین کی جانب سے کی جائے گی ایسا امریکی تینک ٹیکس کی جانب سے واویلہ کیا جا رہا ہے سیٹلائٹ سے لی گئی ان تصاویر کے بعد امریکہ کی جانب سے زیادہ واویلہ اور شور شرابہ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ چند ہفتے قبل امریکی دارالحکومت واشنگٹن کے ایک تینک ٹیک سینٹر فار اسٹیٹیجک اینڈ انٹرنیشنل سٹیڈیز نے اپنی ریپورٹ میں اسی سائٹ کے متعلق معلومات دی تھی اور انہوں نے اس کا نام ہیو جنری بینکر بتایا تھا اب سیٹلائٹ سے حاصل کردہ تصاویر سے اس تینک ٹیک کی طرف سے دی گئی معلومات کی تصدیق ہو گئی ہے اسی لیے پینٹاگون میں ماہرین پریشان ہیں کہ چین کے اس نئے وبال کا مقابلہ کیسے کرے دراصل امریکہ اس میزائل بیس کو چینی حربے کے طور پر دیکھ رہا ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ شمال کوریا کو یہ ٹیکنالوجی فراہم بھی چین نہیں کی ہے اور اسے چینی سرد پر لگانے کی شرارت بھی چین کی جانب سے ہی کی گئی ہے امریکیوں کے خیال میں چین دراصل روس کا ساتھ نباتے ہوئے امریکہ کو پیغام دینا چاہ رہا ہے کہ اگر یوکرائن کے معاملے پر زیادہ آگے بڑھے یا موسکو پر یلغار کرنے کی کوشش کی تو پھر شمالی کوریا بھی میدان میں آ سکتا ہے اور یہاں سے بہ آسانی یہ میزائل امریکہ پر فائر کیا جا سکتا ہے یہ سائٹ چین کے بارڈر سے محض سولہ میل کے فاصلے پر شمالی کورین حدود میں ہے جہاں کئی زیر زمین بنکرز بھی بنائے گئے ہیں مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نئے انکشاف سے شمالی کوریا اور چین کے فوجی تعلقات کے بارے میں نئے شکوک و شبہات نے جنم لیا ہے اسی برس پچھلے مہینے کی تیس تاریخ کو بھی شمالی کوریا کی جانب سے میزائل کا تجربہ کیا گیا تھا جو کہ سال دوہزار بائیس میں ساتوہ میزائل تجربہ تھا اس میزائل تجربے پر بھی امریکہ جنوبی کوریا اور اقوام متحدہ کی جانب سے بہت شور مچایا گیا تھا لیکن کیم جانگ ان نے ہمیشہ کی طرح مغربی ممالک اور اقوام متحدہ کے عملے کو گھاس ڈالی اور نہ ہی امریکی پابندیوں کی پرواہ کی تھی ماہرین اور تجزیہ کاروں کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے کیا جانے والا یہ میزائل تجربہ دوہزار سترہ کے بعد سے اب تک کا سب سے بڑا میزائل تجربہ تھا یہ میزائل درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا بلیسٹک میزائل آئی آر بی ایم تھا یہ میزائل دوہزار کلومیٹر یعنی بارہ سو چالیس میل کی بلندی تک پہنچا اور اس نے تین منٹ تک آٹھ سو کلومیٹر یعنی تقریباً پانچ سو میل تک پرواز کی جس کے بعد یہ بہیرہ جاپان میں جا گی رہا تھا شمالی کوریا کی جانب سے اب اگلے ہفتے تک ایک اور میزائل تجربہ کرنے کا اعلان کیا گیا ہے کیم جونگ ان نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اگر کسی بھی ملک نے روکنے کی کوشش کی تو نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہوگا اب شمالی کوریا نے سیدھی سادھی امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی حدود میں رہے اگر اس نے اپنی لیمٹ کروس کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ حشر کیا جائے گا کہ امریکہ یاد رکھے گا واشنگٹن نے شمالی کوریا کو خبردار کیا کہ اس کی جانب سے کیا جانے والے تجربات اقوام متحدہ کی پابندیوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں اب اسے پابندیوں کے خلاف ورزی کے نتائج بھگتنا ہوں گے کیونکہ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی مخالفت کی ہے پیونگ یانگ نے امریکی دھمکیوں کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے تجربات جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے ناظرین اکرام ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ شمالی کوریا اقوام متحدہ کی پابندیوں کو خاطر میں نہیں لا رہا دوہزار سترہ میں شمالی کوریا کی جانب سے کئی جوہری تجربات کیے گئے تھے اگست دوہزار سترہ میں دور تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ بھی کیا گیا تھا جو جاپان کے اوپر سے گزر کر سمندر میں جا گیا تھا جاپان جو ٹیکنالوجی کی دنیا کا بے تاج بادشاہ سمجھا جاتا ہے اس کو بھی اس میزائل حملے نے ہلا کر رکھ دیا تھا ناظرین اکرام اگر ہم بات کریں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ شمالی کوریا خود کو اتنا غیر محفوظ سمجھتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈر کیم جانگون دفاعی میدان میں اپنے دوست ممالک چین اور روس تک پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ان کا نظریہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کو اپنے پینوں پر کھڑا ہونا چاہیے ویسے بھی دنیا کا اصول ہے کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس تو وہ آئے روز میزائل تجربات کر کے امریکہ کو تو دھمکی دیتے ہی ہیں ساتھ ہی جنوبی کوریا کو بھی تڑیاں لگاتے ہیں کہ کبھی تم پر بھی چڑھائی کی جا سکتی ہے جس کے بعد جنوبی کوریا بار بار شمالی کوریا کے ساتھ امن معایدہ کرنے پر راضی ہو جاتا ہے ویسے بھی شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان ہلکی پھلکی آنکھ مچولی چلتی رہتی ہے سال دوہزار دس میں شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی بہریہ کی ایک کشتی کو ڈبویا تھا اور چند ماہ بعد اس نے جنوبی کوریا کے بعض جزائر پر ومباری شروع کر دی تھی اور ہمیں آنے والے مہینوں میں ایک بار پھر ایسی ہی کاروائیاں دیکھنے کو ملیں گی مغربی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے حالیہ دنوں میں کیے جانے والے اقدامات دراصل اٹینشن سیکنگ ہیں جو توجہ اپنی جانے مبزول کرانا چاہتے ہیں کیم جونگ ان چاہتے ہیں کہ امریکی صدر شمالی کوریا کا دورہ کریں یا کامز کم ہمیں تسلیم کریں کہ ہم جوہری طاقت ہیں لیکن فیلحال تو ان کی یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی لیکن ایک بات تیہ ہے کہ اگر شمالی کوریا اور جنوبی کوریا کے درمیان جنگ ہوئی تو وہ نہ صرف ان دونوں ممالک کی جنگ نہیں ہوگی وہ پورے ایشیا بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور پھر کسی کی داستان بھی داستانوں میں نہیں ملے گی